تھی ہوئی ہے سابق چیرمین بلدیا جوہدری محمد عاشق عرائی صاحب اور گزشتہ دور میں انہوں نے جس طرح بجوانہ کی کمانٹ سمحالی وہ سب کے سامنے آیا ہے آج اس یوم جب جہتی کشمیر کے حوالے سے ہمارے پاس تشریف فرما ہے میں آپ کی بھپور تعلیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو نوجوانو اسلام علیکم پشمیریوں سے دشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو یہ آج کا جو اکٹھ ہے پانچ فروری یہ ہم انیس سو نوے سے منا رہے ہیں اور آج یہ تیسوہ اکٹھ ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم جب جہتی کے لیے ہم سب لوگ پاکستان کے کونے کونے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان بھائیوں کے ساتھ اپنے ذہارہ جب جہتی کے لیے تقریر بھی کرتے ہیں لیلیاں بھی کرتے ہیں واف بھی کرتے ہیں لیکن بڑی ہی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ان ریلیوں کا ہمارے اس مقتاب دشمن پر کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور نہ ہی ان منصفوں سے جو سلامتی کے زامن بن رہے ہیں ان پہ کوئی اثر ہوا ہے تو جس طرح کہتے ہیں میدان جنگ کی دنیا کا یہ دستور پرانا ہے میدان جنگ کی دنیا کا یہ دستور پرانا ہے سر بھی گرا ساتھ اس کے جس کے ہاتھ سے تروار گئی تو ہم تروار کو چھوڑ چکے ہیں اور صرف ریلیوں تک ہی مقبود ہو چکے ہیں ہمارا آج کا یہ اکٹ اس حوالے سے ہم حکومتِ وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے صفاق کی صدہ پر تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے اور جو کوئی بھی سٹیپ لیں پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ سرحد پر جانے کے لیے بھی تیار ہے اس دن کے حوالہ سے جس طرح کشمیر میں جلتی ہوئی وادی میں ہمارے کشمیری بھائیوں کا جو خون ہے وہ لہو بہرہ آئے اس شور کی آواز ان تک کیوں سنائی نہیں دیتی اقوامِ مدہدہ کی تنظیموں کو جو عالمی ذرائع بلاغ ہیں ان کو یہ خون یہ بیکتے ہو یہ سستے ہوئے لوگ اس کمی کو ہم نے دور کرنا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کا رشتہ ہے اس کو یہ پیغام ان مدہد دشموں تک پہنچانا ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ایک اٹھے تھے اٹھے ہیں اور ایک اٹھے رہیں گے یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی